بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز زیفہ کارسامین اعزام اس سے جوزشتہ پیواستہ درس جو آپ حضرات نے سمات فرمایا تھا اس کا عنوان مضمون اس کے مقامات اور متعلقات یہ آپ کے دل و آزان میں اور افکار و خیالات میں تو محفوظ ہوں گے الحمدللہ اسی سے ملتی جلدی بات ہے میں اس پر تھوڑا سا پھر اعادہ کرلوں تاکہ اس نئے مضمون کو اس کے ساتھ ملانے اس سے استفادہ کرنے میں آپ کو دقت نہ ہو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سید عالم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ قد رجانہ من جہاد الاسغر علیہ الاکبر کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں تو صحابہ ازوام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوالاً التماساً ارز کیا کہ حضور یہ چھوٹا جہاد کیا اور بڑا کیا ہے چھوٹے سے تو ابھی ہم آئے ہیں تو بڑا کیا ہوگا تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دو پہلوں کے درمیان جو بڑا دشمن اندر ہے اس کے ساتھ لڑائی صبح و شام یہ بڑا جہاد ہے اللہ علیہ السلام 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 علیہ الس کال افعال احوال ہر وقت یہ چیزیں موجود ہیں ہر وقت جہاد جاری ہے لہذا یہ اندر کا جو دشمن ہے اندر کا جو دشمن ہے اس دشمن سے باخبر رہو اور اس دشمن کے ساتھ لائی کے نتیجے میں جو شخص ہار گیا وہ مردود ہو گیا چونکہ جس پر شیطان غالب ہو جائے مرتے وقت وہ بیمان مرتا ہے چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جیو گے ایسے ہی موت پاؤ گے تو وہ شیطان وہ دشمن باطنی جو ہے ظاہر نظر نہیں آتا جو ہے اندر نظر نہیں آتا جو ساتھ چلتا ہے نظر نہیں آتا اس دشمن سے نجات حاصل کرنے میں جو وقت جو کوشش جو اورات جو وظائف جو مراقبے جو مشاہدے اور جو رکوع جو سعود جو تلاوت جو جو تلاوت جو عبادت یہ جتنا کچھ کرتے ہو ذکر و اذکار یہ اصل میں آپ مصروف جہاد ہیں اور آپ یہ ہاتھیار استعمال کر رہے ہیں کسی وقت یہ ہاتھیار پورا وجود استعمال میں لانا بڑتا ہے کسی وقت صرف آنکھ سے کسی وقت زبان سے کسی وقت دل سے کسی وقت تمام وجود جب انسان نماز میں مشغول ہو جائے تو روح اور جسم یہ سارے کا سارا گویا جہاد میں شریک ہو جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہو تو پھر تانائیوں میں ذکر و فکر کا سلسلہ یہ صرف روح و زبان اپنے عمل میں ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ یہ جہاد اس مرحیلے پر انسان پہنچتا ہے کہ نہ آنکھ کھلتی ہے نہ زبان بولتی ہے نہ جسم ارکد کرتا ہے لیکن عشق جو دل کے اندر ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ اس کا مبارزت ہوتی ہے اور جنگ جاری ہوتا ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رومی رحمت اللہ علیہ دوسرا ارشاد فرماتے ہیں آدمی را دشمن بن ہاں بسے آدمی را دشمن بن ہاں بسے آدمی با حضر آقل کسے اے مومن یہ یاد رکھ کہ وہ جو چھپا وہ دشمن ہے وہ کسی اور کا دشمن نہیں وہ صرف تمہارا دشمن ہے جہاں ایمان نہیں اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور جہاں ایمان ہو وہیں اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا آپ ایمان والے تو اس پاس سے باخبر ہیں کہ چور تو کسی خالی گھر میں گستہ ہی نہیں ایک آدمی خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا ایک تکیہ ہے اور چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے پانی پینے کے لیے گلاس نہیں پانی رکھنے کے لیے سورائی اور جام نہیں وہاں چور جا کے کرے گا کیا اور جس کے گھر میں سونا چندی دولت امبھار لگے ہوں دنانیر ہوں موتی ہوں ہیرے ہوں یا خوت ہوں دنیا کی ساری دولت جس کے گھر کے اندر موجود ہو چور تو اسی کے اردگرد پھیتے ہیں کہ کبھی غافل ہو جائے آدمی تو ہم مال اڑا کے لے جائیں تو معلوم ہوا کہ اے مومن شیطان جو تمہارا آپ کا باطنی ظاہری دشمن ہے یہ اس لیے ہیں کہ آپ صاحب دولت ہیں اور دولت کیا ہے ایمان ہے ذکر ہے عبادت ہے لذت ہے ذوق ہے کیفیت ہے سجدے ہیں سجدوں کا نور ہے رکو ہے قرب ہے لذت ہے کیفیت ہے درد ہے سوز و گداز ہے وہ شیطان اس کو اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے صبح و شام لڑتا ہے اور چوری کرنے کے لیے وہ کوش کرتا ہے اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک شیر ملاجزہ فرمائیں پھر میں اس پر تفصیل ارز کرتا ہوں رومی فرماتے ہیں پاس بانی کن بسے درکو دل پاس بانی کن بسے درکو دل زان کے دوز دانند در پہلو دل زان کے دوز دانند در پہلو دل بادشاہ جہاں خزانہ رکھتے ہیں وہاں پیردار کھڑے کرتے ہیں وہاں تیر و تفنگ و تلوار و توب اور اتھیار دے کر کھڑا کرتے ہیں کہ چور کے گسنے کا یہ راستہ ہے یہیں کھڑے رہنا کہ چور گسنا جائے اور ہمارا مدتوں کا رکھا ہوا سامان اڑا کے نہ لے جائے تو رومی فرماتے جو مال دوبارہ مل سکے اس پر تو پیرہ داری یہ تنی ہے تو مومن یہ دل تیرا بھی تو ایک قلعہ ہے اور اس کے اندر جو دولت ہے اس کے ارد گرد دشمن بھاگ رہا ہے تم جاگتے رہنا کہیں اندر داخل نہ ہو جائے جاگتے رہنا کہیں اندر داخل نہ ہو جائے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں آدمی را دشمن پنہا بسے آدمی باہذر آکل کسیس حضراتِ گرامی میرے سامنے جو تشریف فرما ہے یہ مسنوی کے حافظ ہیں جس طرح حدیث پاک کے حافظ ہیں مسنوی کے حافظ ہیں جس طرح فقہ کے دریا کے شناور ہیں اس طرح تصوف کی بھی انتہائی گہرائی سے موتی اڑا کے باہر لانے والے ہیں تو ان کے سامنے بولتے ہیں میں کچھ جیجک محسوس کر رہا ہوں یہ اگر کہیں میرے پیچھے بیٹھے ہوتے تو میں کھل کے بولتا باہر کیف ماشاءاللہ اور یہ دو جیجہ دالیں ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بالکل میرے سامنے مگر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جہاں سے مجھے کمی ہوگی ان کا چہرہ دے کر میں اور تقویز اثر کرتا چلا جاؤں تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اے آدمی صاحب ایمان اے آدمی جو صاحب ایمان ہے جو صاحب دولت ہے تمہیں پتا نہیں تیرے چھپے ہوئے خاموش نہ نظر آنے والے دشمن کے تھے آدمی بحضر آقل کا سیست اللہ غنی وہی آقل ہے وہی دانشور ہے وہی دانشور ہے وہی سخنور ہے وہی اقل مند ہے وہی بختور ہے اللہ اکبر جو ان تمام مسائب سے اپنے جان کو محفوظ کرتا جا جائے گا جو بحضر ہو جو محتاج جو بحضر ہو جس کو ہر وقت اپنے تحفظ اور اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام کوشش میں لگ رہتا ہے حضرات یہ کوشش اقل کی نہیں چاہیے یہ عمل کی چاہیے یہاں اقل کام نہیں کرتا یہاں شیطان اپنی تدبیر استعمال کرتا ہے لیکن مومن اس شیطان کی تدبیر کو اقل سے نہیں علم سے علم سے نہیں عمل سے نہیں خلوص سے خلوص سے نہیں عشق سے اللہ جہاں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ جو باطنی دشمن ہے وہ آج سے آج سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا جہاں آگ لگ جائے تو زندہ چیزیں باغنا شروع ہو جاتی ہیں زندہ چیزیں باغنا شروع ہو جاتی ہیں تو جب دل میں عشقی آگ جلنا شروع ہو جائے تو شیطان باغنا شروع ہو جاتا ہے باغنا شروع ہو جاتا ہے اور اس لیے فرماتے ہیں کہ اے اقل مند انسان مکان کے اندر جب دیا بوجھ جائے تو چور کو یقین ہو جاتا ہے کہ مالک مکان سو گیا اس غفلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اندر داخل ہو جاؤ تو گھر کا مالک سویا بھی رہے لیکن دیا جلتا رہے تو چور سمجھتا ہے کہ صاحب خانہ جاگ رہا ہے تو اندر نہیں آتا تو اے انسان اپنے دل کے اندر محبت عبادت عشق نبوت کا دیا جلا کے رکھ تاکہ شیطان جب اس دیئے کی روشنی دیکھے گا اندر داخل نہیں ہوگا کہ یہاں آج بھی زندہ موجود ہے اس لیے فرمایا آدمی را دشمن پنہا بسیس آدمی با حضر آقل کا سیس حضراتِ گرامی یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی حضر کر دوں کہ جو لوگ غافل ہو جاتے جو لوگ غافل ہوتے ہیں غافلت اس وقت شروع ہوتی ہے جب دل خدا کے خوف سے خالی ہو جائے شرمِ نبی سے معروم ہو جائے شرمِ نبی نکل جائے خوفِ خدا نکل جائے جب خوفِ خدا نکلتا ہے شرمِ نبی نکلتی ہے تو ذکر بند ہوتا ہے اور جب ذکر بند ہو جائے تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے جب شیطان مسلط ہو تو پھر وہ گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس طرح ہے نا کہ جیسے فرش پر کورا کلکل گرا تو صاحبِ نظر صاحبِ ذوکِ لطیف وہ جاڑولے کے سارے کو صاف کر دیتا ہے اور جب وہ نہیں صاف کرتا تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ کورا کلکل گرتے 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 وہ مرکزِ غلازت بن جاتا ہے تو اس طرح جب لوگ ذکر نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے محبتِ خدا کا جام نہیں پیتے عطاعتِ رسولِ کریم علیہ السلام کے اندر انہیمہ کو جذب پیدا نہیں کرتے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں ہوتی پھر داغ پڑتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا آہستہ 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 جب انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور توبہ کے مرکز پر نہیں جاتا نیکوں کی صحبت نہیں ملتی پاک بازوں کی محبت نہیں ملتی اچھوں کی یاری نہیں ملتی تو پھر وہ گناہگاروں کا ایک گروہ ایک اٹھا ہوتا ہے اور رات اور دن گناہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا پھر وہ جدر جاتے ہیں شایاتین اور جنات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں شایاتین اور جنات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی جنات گروہ میں گز جاتے ہیں اور تباہی بربادی کرتے ہیں کبھی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور انہیں بے عوش کر کے انہیں رسوا کر دیتے ہیں تو جب ذکر دوبارہ شروع ہو جائے تو یہ جنات اور خبیصات چیزیں یہ آجتہ 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 نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں ان کے کہنے پر ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر جب کوئی آدمی عمل کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیک ہو جاتا ہے اور اس کی نیکی کا اثر نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں مرس ہم نے قبل شکل حدیث تشریف فرما ہے اس میں کوئی کمی ہوگی تو میں ان سے رہنمائی لے لوں گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا بات لمبی ہے میں اس کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی میرے حکم پر عمل کیا ہے اور میرے مہمان کی خاطر توازو کی اور مجھے خوش کیا ہے تو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو تو اس نے عرض کیا انہی آسالوں کا مرافقاتہ کافل جنہ میں کیا مانگوں میں تو یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں تو صحابہ دیکھنے لگے دیکھنے لگے گھوڑ سے انہمار سے تو جسوس سے محبت اور پیار سے کہ سائل نے سوال کیا کیا اور دینے والا آپ دے گا کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا بس اتنے بس اتنے اس کے علاوہ اور نہیں ابا غیر زالی کا اس کے علاوہ اور جنت میں میں جہاں رہوں وہاں جانا چاہتے ہو نا اس کے علاوہ کوئی اور تو حرص کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت بھی ملے آپ بھی ملیں غلامی میں میں ساتھ رہوں قدموں میں میرا سر رہے تو مجھے بتایا جائے کہ اس کے سواب میں اور مانگوں کے کوئی ایک نعمت بتاؤ جو اس سے افضل ہو کوئی ایک شاہ بتاؤ جو اس سے فضیلت والی ہو تو پھر میں توجہ کروں جب نعمتوں کی آخری انتہا ہے وہ اس انتہا پہ میں پہنچ گیا ہوں اب میں کیا مانگوں اس کے بعد صرف خدا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں خدا نہیں ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں خدا نہیں ہوگا میں تو آپ کے قریب چلا گی ہوں آپ روز خدا کو ملے گے میں روز جلوے دیکھوں گا سبحانہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّيَ لَا نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُودِ فَعِنِّيَ لَا نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُودِ پھر میرے صحابی میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تم کسرت سے سجدے ادا کرو ان سجدوں سے مجھے تقویت پہنچے گی اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں حضراتِ کرامی میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی کی نمازوں سے نبی پاک کو کیا تقویت پہنچتی ہے کیا نبوت میں اضافہ ہوگا کیا کمالاتِ نبوت میں اضافہ ہوگا کیا اظہارِ قدرت میں کوئی اضافہ ہوگا جو ہے وہی ہے البتہ خدا اور نبی پاک کے درمیان جو تعلقات و مقامات ہیں ان میں تو آئیدین اضافہ ہو رہا ہے چونکہ خدا نے خود فرمایا لینے والے آپ ہیں دینے والا میں ہوں ہر نیا دن جو آتا ہے ہم ہر روز نئی سوغات پیش کرتے تھے وَاللَّا لَا خِرَتُو خَيْرُ لَكَ مِنَا لُولَ سبحان تو یہ تھی وہ قیفیت تو پھر کیوں فرمایا فَأَإِنِّي أَلَا نَفْسَرِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود حضراتِ گرامی پہلی بات تو یہ کہ اسے شوقِ عبادت اور عبادت میں جو لذت ہے لذت میں جو قیفیت ہے قیفیت میں جو جذب کا مقام ہے اس کو اس طرح مائل کیا جا رہا تھا کہ تم اس مقام پر پہنچو اور اپنے غلاموں کو یہ بات بتائی کہ تمہارے کہنے کے بعد جو نیکی اختیار کرے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بولنے والے تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا حقی طرح بلانے والا تمہارے بلانے پر جو آئیں گے لوگ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بلانے والے تجھے بھی فائدہ پہنچے گا اسی طرح اب میں آگے چلتا ہوں کہ مثلا ایک عالم دین ہے وہ اپنے مقتدیوں کو کچھ ارشاد فرماتا ہے اور مقتدی اس پر عمل کرتے ہیں ایک شیخ ہے ایک پیر ہے ایک رہنمائی طریقت ہے وہ موریدین کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر توبہ کروا کے رائے صفا میں چلاتا ہے رائے سلوک پہ لے کر چلتا ہے گناہوں سے توبہ ہوتی ہے نیکیوں کا اقتصاب ہوتا ہے گناہ دور ہوتے ہیں نیکیوں کا نور نصیب ہو رہا ہے اب جتنے موریدین پچاس ہیں دو ہیں سو ہیں ہزار ہیں لاکھ ہیں یہ جتنے جب نیکیاں کریں گے تو ان کی نیکیوں کی قوت اور نور کی برکت اس کے پیر کو ملے گی جس سے ان کے درجات بلند ہوتے جارہے ہیں تو اس طرح پیر کے درجات بلند ہوتے جارہے ہیں اور مورید کی قبولیت ہوتی جارہی ہے تو اس لیے اس لیے اللہ رب العالمین کے اس پیارے محبوب نے فرمایا پیارے محبوب نے فرمایا آدمی را دشمن پنہا بسے آدمی باہذر آقل کسے یہ وہ لوگ ہیں جو باطنی امراض سے بچ گئے اور ذکر و فکر حضور و سرور کیف و محبت کی بنا پر میل کو چیل کو دو ڈالتے ہیں اور جب کوئی خامی آنے لگے تو پھر جو صحیح کے وقت سر سائدے میں رکھ کے آنسوں بہاتے ہیں تو کوئی محل کو چل باقی نہیں رہتی اس لیے آنسوں اور ذکر اور آہیں یہ وہ سوغات ہے جو درد والوں کے سوا کسمت والوں کے سوا عشق والوں کے سوا یہ چیز کسی کو میسر لیا ہے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحابہی اجمعین الہ العالمین اس نور ٹی وی کی وساطت سے یہ محفل درس عشق حق یہ محفل یاد نبی یہ محفل یاد خدا یہ محفل ذکر نبی یہ محفل ذکر خدا اللہ کریم یہ صرف تیرے لیے اپنی نجات کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما اور نور ٹی وی کی وساطت سے جہاں جہاں بھی کوئی دیکھ رہا ہے ان سب کے لیے یک سان دعا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی جو جو لوگ اپنی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے خدا تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو دیکھ رہا ہے سید عالمز علیہ السلام کے وسیلے سے خدا آپ کی مرادیں پوری فرمائے اجڑے گھر آباد فرمائے اجڑے ویران دل ذکر سے آباد فرمائے اور غفلت اور شیطانت کے اثرات اور نفسانیت و بہیمیت کے اثرات اللہ یہ دور فرما کر ویدانی روحانی کیفیہ سے ارواح و قلوب و ازہان کو اللہ روشنی اطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکانت سمیل علیم و تب علینا انکانت طباب الرحیم برحمتک یار حمر راہمین موسیقی 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 موسیقی